الحمدللہ میرا مقصد کزی کی خوبیاں یا خامیاں گنوانا نہیں بلکہ میری کوشش ہے کہ چندر بنسی شاک سے کرالہ راجپوت خاندان کے پس منظر پر اوشنی ڈالی جائے اور دین اسلام کے لیے ان کے خدمات اور لازوال قربانیوں کو یاگر کیا جائے جو تمام راجپوت برادریوں کے لیے قابل فخر ہے اس سے پہلے کہ پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا جس سے ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گے آج میں پہلے راجپوت راجہ چیرامن پیرامل کرالہ کا قبول اسلام اور تاریخ ہند کی پہلی مسجد اور برے صغیر پاکو ہند میں اسلام کی آمد کے حوالے سے کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہوں گا کہا جاتا ہے کہ برے صغیر پاکو ہند میں اسلام تلوار کی زور پر سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کی آمد سے پہلا اور کچھ طبقہ فکر اس بات کو فروغ دیتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد صوفیہ اکرام اور اولیہ اکرام کی ادوار میں ہوئی جبکہ معروف اور قدیم روحانی شخصیت حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بھی بارمی صدی اسوی میں ہوئی تاریخ کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں اور اسلام ساتویں صدی کے اوائل میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر واقع مضبوط راجپوت ریاست مالابار کرالہ میں پہنچ چکا تھا جہاں چندر بنسی شاخ سے چیرہ کرالہ خاندان برسر اقتدار تھا اور اس کے ہمسائے میں چولہ اور پانڈیا کی راجپوت ریاستیں قائم تھیں ان تینوں راجپوت ریاستوں کا نسب چندر بنسی شاخ کے مشہور راجہ کرال سے جا ملتا ہے تاریخ کی کتب اور روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مالابار موجودہ کرالہ اسٹیٹ انڈیا کے حکمران راجہ چیرہ من پیرو مل چکروتی فرماس نے چھ سو سترہ میں بزات خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزہ شکل کمر کا مشاہدہ کیا اور جب جوتشیوں اور پنڈیتوں نے اس واقعے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیشگوئی کے بارے میں تصدیق کی تو راجہ کا تجسس اور بڑھنے لگا کچھ عرصے بعد عرب تاجروں کا قافلہ تجارت کی اگرس سے مالابار سے گزرا جنہوں نے راجہ کو موجزہ شکل کمر کے حقائق کے بارے میں آگاہ کیا چنانچہ راجہ چھرہ من پیرامل نے سلطنت مالابار کو اپنے بیٹوں اور اجتداروں میں تقسیم کیا اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے سفر عرب اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے آپ کا اسلامی نام عبد الرحمن اور لقب تاج الدین تھا کتاب الحدیث مستدرک کی حدیث نمبر سات ہزار ایک سو نبے میں صاحبی ابو سعید الحضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت راجہ چھرہ من پیرامل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں ہندوستان سے ایک راجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچار کا ایک مرتبان پیش کیا جس میں ادرک تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے موجودہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تقسیم کیا اور مجھے بھی کھانے کے لیے ایک ٹکڑا دیا تمام راجپوت اقوام کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ ہندوستان کا خطہ اول راجپوت النسل راجہ کی بدولت اسلام کی دولت سے روشناس ہوا اور کرالہ خاندان کے راجہ چیرمن پیرومل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے پر فائز ہوئے قبول اسلام کے بعد راجہ چیرمن پیرومل نے دیگر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہند میں تبلیغ کی گرد سے سفر واپسی اختیار کیا اور شدید علیل ہو گئے جب سے احتیابی کی امید باقی نہ رہی تو راجہ چیرمن پیرومل نے اپنے نائب کے نام خط تحریر کر کے مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور خالق حقیقی سے جاملے آپ کا مزار امان کی بندرگاہ سلالہ میں آج بھی موجود ہے جہاں ہزاروں زائرین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سارا سال حاضری دیتے ہیں ہندوستان سے نسلی نسبت ہونے کے باعث آپ کا مزار پیر ہندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجہ چیرمن پیرومل نے اپنے خط میں اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ مسلمان اچھے اور اماندار لوگ ہیں اور یہ جماعت حق پر ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم لوگ بھی مذہب اسلام اختیار کر لینا مزید تلقین کی کہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور انہیں ریاست مالابار میں مساجد باغات اور مدارس بنانے کی اجازت دینا بامتابق وسیعت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ راجہ چیرمن پیرومل کا خط لے کر ریاست مالابار کرالہ کے نائب کے پاس حاضر ہوئے راجہ کا پیغام ملنے کے بعد کرالہ راجپوت خاندان کے دیگر افراد نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بامتابق نصیحت مسلمانوں کو ریاست مالابار کرالہ میں تبلیغ کی اجازت دے دی گئی اور ریاست میں ان کے ساتھ مہمان نوازی کا سلوک کیا گیا چنانچہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست مالابار میں ہند کی پہلی مسجد کی بنیاد 629 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی رکھی اور اس مسجد کو دین اسلام کے طائب ہونے والے پہلے راجپوت راجہ کے نام سے منصوب کیا گیا چیرامن پیرامل جمعہ مسجد کا شمار دنیا کی سب سے قدیم مساجد میں ہوتا ہے جو آج بھی انڈیا کی ریاست کرالہ کے مشہور شہر کڈن کلور میں شان و شوقت سے واقع ہے اور راجپوت قوم کے شان